قتل کا الزام ہمارے سر جو ہمیں زہر پیلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ نوحہ بیان کرنے کے بعد یہی شاعر یعنی عباس تابش اس موجودہ منظر نامے میں ایک امید بھی دلاتے ہیں وہ کیسے وہ فرماتے ہیں پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے اب بھی جلتہ شہر بچایا جا سکتا ہے ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے تو یہ جو جلتے شہر کو بچانے کا کام ہے یہ راہنمائی کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ راہنمائی جیسے ہم کہتے ہیں وہ راہنمائی کیا کرتے ہیں ڈیڈ اینڈ پہ لے کے صورتحال کو نہیں جایا کرتے ہیں اور راہنمائی کے لیے انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بدقسمتی سے موجودہ سیاسی منزل نامے میں دستیاب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہو پی ٹی آئی ہو پی پس پارٹی ہو نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں یہ سامنے کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک ویکیون ہے ایک خلال اسی وجہ سے وہ انگیجمنٹ ممکن نہیں ہو پا جس دن میرے راہنمائی نے جلتے شہر کو بچانے کا واقع تحیہ کر لیا تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے کسی اور کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے اور یہی بدقسمتی ہے باقی ایسے سامنینارز ہوتے رہیں گے پر جوشتہ کاریر ہوتی رہیں گی ہر نیا میں ملے گا بہت شکریہ